اسلام علیکم معزوز سامین محنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈکاست میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ محنامہ سلطان الفقر لاہور ستمبر دوہزار تئیس کشمارہ میں شائع کیا گیا ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل اور اس کو تحریر کیا ہے محترمہ نورین صاحبانے امت عربی زبان میں افراد کے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جن میں کوئی مشترک بنیاد ہو خواہ یہ مشترک بنیاد دین کی ہو یا زمانہ یا وقت کی یا مقام و علاقہ کی علامہ حسین بن محمد راقب اسفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک عمر ان کا جامعہ ہو خواہ وہ عمر دین واحد ہو یا زمانے واحد ہو یا مکانے واحد ہو خواہ یہ عمر جامعہ پیارن ہو یا ازترارن اس امت کی جمع امم ہے مختار السحاہہ میں ہے کہ امت کا معنی ہے جماعت اور حیوان کی جنس میں سے ہر جماعت ایک امت ہے اسی طرح جس قوم میں کسی نبی کو بھیجا گیا وہ قوم اس نبی کی امت کہلاتی ہے چاہے وہ اس پر ایمان لائی ہو یا نہیں جو ایمان لائی چکے ہیں ان کو امتِ اجابت کہا جاتا ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کو امتِ دعوت کہا جاتا ہے یعنی ابھی ان پر مزید دعوتِ حق پیش کرنے کی ضرورت ہے قلید توحید کلام میں حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ امت پیروی کرنے والوں کو کہتے ہیں اور پیروی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر خود کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے سامین جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالی نے بہت سی امتیں پیدا کی ہیں اور اپنی حکمت و عدل سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے لیکن امتِ محمدیہ کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے اگر عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ساری خصوصیات اپنی جگہ مگر اس امت کا امتِ محمدیہ یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونا اور نبی آخر زمان سے نسبت ہی تمام خصائص سے عالی اور فائق ہے جب اس امت کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل و عالی ہیں اور اللہ تعالی کے پیارے اور محبوب ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل اور عالی کیوں نہ ہو صرف یہی ایک خصوصیت اس امت کو تمام سابقہ امتوں سے ممتاز کرنے کے لئے کافی ہے امتِ محمدیہ کے فضائل افضل ترین امت بنی اسرائیل اپنے وقت کی سب سے افضل امت تھی انہیں دینی اور دنیوی لحاظ سے بہت سی نعمتوں سے نواد آ گیا جو دوسری قوموں کو میسر نہیں آئیں لیکن اس بدبخت قوم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی جیسا کہ سور بکرا آیت نمبر 122 میں ارشاد باری طالع ہے یا بنی اسرائیل اس کو نعمت اللہ تھی انعامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین ترجمہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی امت محمدیہ سے پہلے دنیا کی افضل تلین امت ہونے کا عزاز بنی اسرائیل کو حاصل تھا جو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے گوا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نواد آ سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سنتس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنحونا ان الملکر و تؤمنون باللہ یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے اٹھائی گئی ہے کہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو مسنت احمد 763 میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے وہ فضیلتیں مکشی گئی ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہ تھی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فضیلتیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دشمن کے دل میں خوف ڈال کر میری مدد کی گئی مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی میرا نام احمد رکھا گیا مٹی کو میرے لئے پاک کرنے والا بنایا گیا اور میری امت کو تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت بنایا گیا سامائن امت محمدیہ کسی خاص قوم و نصبی یا مخصوص ملک و اقلیم پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے افراد سارے عالم میں موجود ہیں اور اس کا وجود ہی اس لیے ہے کہ دوسروں کی خرخہی کرے اور ترغیب دے کر گمرہ انسانوں کو معرفتِ الٰہی کے دروازے پر لا کھڑا کرنے کی کوشش کرے فریضہِ تبلیغ یعنی امر بن معروف اور نہیں ان المنکر اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب ہے کہ اس فریضہِ ادائیگی کا خاص حیال رکھا جائے امتِ محمدیہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھیجنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور انہیں آگاہ کر دینا کہ بلا شبہ جنت کی امدہ مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے اور بلا شبہ وہ چٹیل میدان ہے اور بے شک اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وآلہ 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 سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست اس امت کو سلام بھیجتے ہیں اور اپنے پیارے بیٹے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو نصیحت فرماتے ہیں اور جنت کی نعمت نصیب حاصل کرنے کے طریقوں سے اگاہ فرماتے ہیں سامین حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگرچہ سب کچھ ہے اور اس میں بے شمار نعمتیں ہیں مگر جو عمل سے خالی ہے اس کے لئے چٹیل میدان ہی کی طرح ہے کیونکہ وہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جنت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین کھیتی کے لائک ہو اس کی مٹی اچھی ہو اور اس کے قریب بہترین میٹھا پانی ہو جس سے وہ زمین خوب سراب کی جا سکے جس سے بہترین گلہ پیدا ہو جائے بلکل اسی طرح جنت ہے کہ جو کچھ یہاں دنیا میں بوگے وہاں آخرت میں کٹ لوگے ورنہ بے عمل کے لئے وہ خالی ہی ہے امت محمدیہ کو آسان دین اتا فرمایا سامین اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ تمام سختی اور بوجھ جو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش دیگر امتوں پر ڈالا گیا تھا ان تمام امور سے امت محمدیہ آزاد ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اسے آسان دین اتا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان کے لئے بالعموم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے بالخصوص سراپہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے سورہ حج آیت نمبر اٹھتر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی اس لئے اے لوگو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جمع رہو جیسا کہ سفر میں نماز قصر کر دی گئی ہے اور مریض کو بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور پانی نہ ملنے پر یا پانی ہوتے ہوئے استعمال پر قادر نہ ہونے پر تیمم کا فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا لیکن امت محمدیہ پر طریقہ توبہ میں وہ سختی نہیں جو سابقہ امتوں میں تھی یوم جمع کی برکت سامین اللہ پاک نے اس امت کو ایک بڑی فضیلت بکشی ہے کہ اسے جمع کا مبارک دن اتافرمایا اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں اور برکتوں سے نوادہ ہے اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی جس بھلائی کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اتافرناتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ المبارک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اس دوران وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اتافرناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا مکمل دین سامین امت محمدیہ کو اللہ پاک نے یہ فضیلت بھی بکشی ہے کہ اس کے دین کو مکمل کر دیا ہے اس دین میں نہ تو کوئی کمی ہے نہ ہی اس میں کسی قسم کے اضافہ کی گنجائش ہے بلکہ قیامت تک اور ہر زمان و مکان کے لیے یہ دین مکمل دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے سورہ علمائدہ آیت نمبر تین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دین سے مراد اسلام ہے یہ آیت ناظر فرما کر اللہ پاک نے اپنے نبی اور مومنین کو یہ اطلاع دی ہے کہ ان کے لیے ایمان کو مکمل کر دیا ہے اب اس میں اضافہ کی ہرگز گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے اللہ پاک نے اسے پورا کر دیا ہے قرآن حکیم کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ آسمانی کتاب قرآن پاک کی حفاظت اور اس کے فہم و تدبر پر معامل بننے والے امور کی حفاظت کی ذیمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے جبکہ اس سے قبل امتوں پر نازل شدہ کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہ رہ سکی اور نہ ہی ان کی شریعت رد و بدل سے بچی سورہ الحجر آیت نمبر نو میں ارشاد بالی طالع ہے یعنی ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں قرآن مجید لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے محفوظ ہے یہ فضیلت کسی اور نبی اور امت کو حاصل نہیں رہی کہ ان کی کتاب ان کو زبانی حفظ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں بھی محفوظ کر دی جائے امت محمدیہ کا میدان حشر میں گواہ بننا امت محمدیہ کے لیے سورہ بکرہ آیت نمبر 143 میں اللہ کا فرمان ہے وَقَذَالِكَ جَعَنْ لَكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا ہے جو نہائیت اعتدال پر ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دینے والا ہو بخاری 3349 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز نو علیہ السلام کو لائے جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی وہ کہیں گے ہاں اے میرے رب میں نے تبلیغ کی اس کے بعد ان کی قوم سے سوال کیا جائے گا کیا تم کو نو نے تبلیغ کی اس پر وہ جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا لہذا حضرت نو نے اسلام سے کہا جائے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں جو آپ کی تبلیغ کی گواہی دیں اس پر وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ تم کو لائے جائے گا سو تم گواہی دو گے کہ بلا شبا نو علیہ السلام نے تبلیغ کی روح المعانی میں درج ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کی قومیں بھی اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انبیاء فرمائیں گے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی اس پر امت محمدیہ انبیاء کی حق میں گواہی دے گی ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو اس کا علم کیسے ہوا وہ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا علم ہوا پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی صداقت اور عدالت پر گواہی دیں گے امت محمدیہ کی قیامت کے روح خاص پہچان حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روح سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ خدا کو سجدہ کروں اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی سر اٹھا کر میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں اپنی امت کو پہچان لگا اور پیچھے دیکھوں گا تو تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لگا اور اپنے دائیں جانب دیکھ کر بھی اپنی امت کو ساری امتوں کے درمیان پہچان لگا اور اپنے بائیں جانب بھی اپنی امت کو پہچان لگا یہ سن کر ایک شخص نے حضرت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوہ علیہ السلام کی امت سے لے کر اپنی امت تک آنے والے تمام لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کے اثر سے میری امت کے چہرے خوب روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید مرانی ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس شان کا نہ ہوگا اور میں اپنی امت کو یوں بھی پہچانوں گا کہ ان کے نام آمال داہنے ہاتھ میں دیے دیا جائیں گے اور ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا تاکہ ان کے سامنے ان کی ضروریت دوڑتی ہوگی مشکات دو سو ننانمے امت محمدیہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طریف فرمائی حضرت لیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عمال قیامت کے روز ترازو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کی زبان ایک ایسے قلمے سے معنوس ہے جو ان سے پہلوں پر بھاری بھر گیا اور وہ قلمہ لا الہ الا اللہ ہے مشکات دو ہزار ایک سو اٹالیس میں درج ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمانے سے ہزار برس پہلے سورہ تاہہ اور سورہ یاسن پڑھی فرشتوں نے اسے سنا تو کہنے لگے اس امت کے کیا کہنے جس پر یہ کلام نازل ہوگا اور ان کے سینوں کے کیا کہنے جن کے اندر یہ کلام ہوگا اور ان زبانوں کے کیا کہنے جو ان کو پڑھیں گی ہر صدی میں ایک مجدد دین کا ظہور اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دین مٹ نہ پائے گا بلکہ جب بھی جنوں انس اور شیعاتین مل کر اس دین کو کمزور کرنا چاہیں گے بدت و شرک کو رواج دینے لگیں گے تو ہر صدی کے شروع میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ کسی مرد مومن اور مجدد کو مبعوث فرمائے گا جو لوگوں کے اندر ایمانی روح پھونکے گا انہیں سنت کے صحیح طریقے سکھلائے اور بتلائے گا انہیں سنت کے صحیح طریقے سکھلائے اور بتلائے گا اہلِ بدت کی رائج کردہ بدعات کی برائی کو واضح کرے گا آیات و احادیث کی باطل تعویل اور غلط وجیح کی تصحیح کرے گا ایسی خصوصیت کسی دوسری امت کو حاصل نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیہ کو تعافیٰ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے صدیوں قبل حضرت عیسیٰ ابنِ مریم کی تعلیمات جن لوگوں تک محدود ہو چکی تھی دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں کچھ سنا بھی نہ تھا اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیم پر برملہ عمل کرنے والے اس کی طرف دعوت دینے والے اور لاکھ رکاوٹوں کے باوجود اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ موجود نہ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس امت کے لئے ہر صدی کی ابتداء یا آخر میں کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لئے دین کو از سر نو قائم اور مضبوط کرے گا ابو دعود چار ہزار دو سو اکانوے مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو تہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شوہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اب خلفاء ہوں گے اور کسرت سے ہوں گے صحابہ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے کی بیعت کرو اور پھر پہلے کی طرح بیعت کے ساتھ وفا کرو انہیں ان کا حق دو جو ذمہ داری اللہ نے انہیں دی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ سامین مجودہ دور کے مجدد دین عاشقوں کے سلطان وارثِ علومِ شریعت و طریقت واقفِ اسرارِ حقیقت و معرفت ولایتِ عزمہ پر فائز سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلہ الاقدس ہیں نفسہ نفسی کے اس دور میں جب چار سو جہالت کے اندھیرے چھا چکے ہیں آمدزلہ الاقدس دینِ حق کی دعوت دینے والے معرفتِ حق کے پیمبر ہدایت کی روشنی بکھیرنے والے تمام علوم کے ماہر اور اہلِ حق کے پیشواں ہیں آمدزلہ الاقدس صاحبِ باطن اور ہدایت کا ممباہ ہیں آمدزلہ الاقدس نے بطور مجدد یہ کوشش کی ہے کہ امتِ محمدیہ میں اتحاد قائم ہو اور دین صحیح معنوں میں اصل بنیادوں پر استوار ہو آپ امتِ محمدیہ کو خوابِ گفلت سے جگانے کے لیے اصل دین یعنی فقرِ محمدی کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق ہو سکے امتِ محمدیہ کے دیگر فضائل اس امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے والی حضور علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے اور خود حضور علیہ السلام تمام صفاتِ انبیاء کے جامع ہے یہ امت آخری امت ہے گزشتہ امتوں کے عیب قرآنِ قریم میں بیان ہوئے مگر اس امت کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نہ آسمانی کتاب جس میں اس امت کے عیوب بیان ہو یعنی اس امت کی پردہ پوشی کی گئی سابقہ الہامی کتب میں امتِ محمدیہ کے اصحاف کا ذکر تھا لیکن ان کے عیوب کا تذکرہ نہ تھا جس کے باعث وہ لوگ اس امت میں ہونے کی تمنہ کرتے تھے ان کے جسم شریعت سے اور ان کے قلوب طریقہ تو مارفہ سے منور رہیں گے امتِ محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چیالیس حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ایک سو بیس سفیں ہوں گی جن میں سے اسی میری امت کی ہوں گی اور چالیس سب امتوں کی ملا کر ہوں گی ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین تالیس حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے جس سے وہ اپنی امت کو قیامت کے روز پانی پلائے گا اور نبی آپس میں فخر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ پینے والے آئے اور بلا شبہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے دوسرے نبیوں کے حوض پر آنے والوں سے زیادہ ہوں گے سامین امت محمدیہ کے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی ترمزی حدیث نمبر 2435 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی اللہ پاک نے ہمیں جو نعمت اسلام بکشی ہے ہمیں افضل امت اور خیر الامم بنایا ہے اور بے شمار فضیلتوں سے نوازہ ہے اس نعمت عظیم پر ہمیں پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ امت محمدیہ میں شامل ہونا اور افضل رسل کا امتی ہونا یہ محض فضل الہی ہے اس میں نہ کسی کو کسی قسم کا اختیار ہے اور نہ ہی کسی قسم کی طاقت و قوت کا نتیجہ جیسا کہ سورہ القصص آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی امتی بنائے ایسا امتی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو اور ہمیں راہ حق پر استقامت کی نعمت سے بہرہ مد فرمائیں سامین اس مضمون کو لکھنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں امت محمدیہ کے فضائل از مقصود الحسن فیضی دین کامل ما فضائل امت خصائص امت از علامہ محمد مولانا نوید اقبال اور نمبر تین فضائل امت محمدیہ از مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہر